موسیقی 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 اسلام علیکم جی میں ہوں جانس اگل تاف حاضر ہوں نیو ویڈیو کے ساتھ یہ جو ویڈیو ہے جناب یہ پچھلی ویڈیو کا پارٹ ٹو ہے ان دو ویڈیو پر جو پہلے آپ نے دیکھی ہے یا اب یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں اس پر کسان بائیو بہت محنت کی ہے کہ جو بھی سپری کی بوٹل پر لکھے ہوتے ہیں ان کا مطلب آپ لوگوں کو سمجھانے کیلئے جو بھی میں نے تقریباً پندرہ سے بیس دن یہی سرچ کرتا رہا ہوں کہ جتنے بھی الفاظ ہیں جتنے بھی پیسٹی سائیڈ پروڈکٹ کے اوپر لکھے ہوتے ہیں سب کے بارے میں آپ کو بتاؤں اور تھوڑا تھوڑا تعرف کہتا جاؤں کہ یہ پروڈکٹ کے اوپر یہ لکھا ہوتا ہے اس کا کیا مطلب ہوتا ہے ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ آپ میرے چینل سبسکرائب کرلیں ساتھ میں بیل آئیکن ضرور پریس کریں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو کی انفارمیشن آپ تک پہنچ سکے پچھری ویڈیو میں نمبر دس تک بتایا تھا آج بات کریں گے نمبر الیون پہ ایسٹی سو لیبل ٹیبلٹس جس پروڈکٹ پہ ایسٹی لکھا ہو اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گولیاں ہیں اور پانے کے اندر حل پذیر ہیں جی اس کے بعد نمبر ٹویلو پہ آتا ہے ڈی ٹی ڈی ٹی کا مطلب یہ ہے کہ یہ گولیاں ہیں اور ڈریکٹ آپ استعمال کر سکتے ہیں ٹیبلٹس فار ڈریکٹ اپلیکیشن کہ مثال کے طور پر جیسے چوے مارنے والی گولیاں ہوتی ہیں یا گندم والی گولیاں ہوتی ہیں ان پر یہ لکھا ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کہ یہ گولیاں ہیں اور آپ ڈریکٹ استعمال کریں اس کے بعد نمبر ٹیرہ پہ آتا ہے ڈی پی ڈسٹ ایبل پاودر اس کا مطلب ہے ڈسٹ ایبل پاودر اس کا مطلب ہوگا کہ یہ پروڈکٹ اندائی بری پاودر کی شکل میں ہے جو کہ ڈسٹنگ کرنے کے لئے مثال کے طور پر پنجابی میں آپ کہہ لیں دھوڑا دھوڑے کی طرح ہوتا ہے یا دھوڑا دالیں یا آپ بو بغیرہ دینے کے لئے آپ یوز کرتے ہیں ڈی پی کا یہ مطلب ہوتا ہے نمبر چودہ پہ آتا ہے ڈی ایس ڈی ایس کا مطلب ہے پاودر آف ڈرائی سیڈ ٹریٹمنٹ جیسا کہ اس کے نام سے بھی زہر ہے کہ یہ پروڈکٹ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لئے ایک پاودر ہے جو کہ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لئے نمبر پندرہ پہ آتا ہے ایس پی سو لیبل پاودر یہ پروڈکٹ اس پروڈکٹ پر ایس پی لکھا ہوگا جو پروڈکٹ وہ پروڈکٹ میں حل پذیر پاودر کی مقدار کو زہر کرے گا اس کے بعد جناب نمبر سولہ پہ آتا ہے سو لیبل پاودر فار سی ٹریٹمنٹ ایس ایس یہ جس پروڈکٹ پر لکھا ہوگا ایس ایس وہ یہ ظاہر کرے گا کہ یہ پاودر پانی کے اندر حل پذیر ہے اور یہ سی ٹریٹمنٹ کے لئے ہے اس کے بعد جی نمبر ستارہ پہ آتا ہے ایسی یہ ایک خاص جز کی مقدار کو ظاہر کرتا ہے ایسی اور یہ جو سپریئے کا ٹیک ہوتا ہے اس کے اندر پانی جو اور یہ سپریئے کے مالیکیورز ہوتے ہیں اس مقدار کو ظاہر کرتے ہیں کہ یہ جو سپریئے ٹیم کے اندر جو پیسٹیسائیڈ کے مالیکیورز ہیں ان کا پودے کے اوپر پانی کی نسبت پھیلاؤ اتنے پرسنٹ زیادہ ہے یہ کسان بھائیو نمبر اٹھارہ پہ آتا ہے ای جی ای سی کی طرح کا ایک پروڈکٹ ہوتا ہے مگر یہ مائے کی بجائے دانے دار شکل میں ہوتا ہے اس کے بعد نمبر انیس پہ آتا ہے ای پی اس کی خصیت بھی ای سی کی طرح ہوتی ہے مگر یہ پودر کی شکل میں ہوتی ہے جو پروڈکٹ ہوتا ہے نا ای سی وہ مائے کی شکل میں ہوتا ہے لیکن یہ خصوصیات بظیر آپ کو مائے کی طرح لگے گا لیکن پاودر اصل میں یہ ای پی جو ہوتا ہے یہ پاودر احلت میں ہوتا ہے اس کے بعد کسان بھائیو نمبر بیس پہ آتا ہے ای ڈبلیو ای ڈبلیو اس کی خصیت بھی ای سی کی طرح ہوتی ہے مگر اس میں آپ کو ایل کا استعمال نظر آئے گا ایل کی طرح کی اس کی بو ہوگی جیسے ڈیزل پٹرول وغیرہ کی بو ہوتی ہے اس کے بعد نمبر اکیس پہ آتا ہے ای ایس اس کی خصیت بھی ای سی کی طرح ہوتی ہے اور یہ سیڈ ٹریٹمنٹ کے لئے دبائی ہوتی ہے اس کے بعد نمبر بائیس پہ آتا ہے ڈبلیو پی کسان بھائیو اس کے اوپر لکھا ہوگا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ وٹر ایبل پاودر ہے اور یہ لفافے کے اندر بند ہوگا اور جو لفافہ ہوگا وہ بھی پانی میں حل پذیر ہے کہ آپ کو جو لفافہ ہوگا اس کو کھولنے کے ضرورت نہیں ہے آپ وہ لفافے سمیت بھی پروڈکٹ کو دبائی کو بارٹر ٹینک کے اندر ڈالیں گے کہ وہ پروڈکٹ اور جو لفافہ وہ بھی پانی میں حل ہو جائے گا مثال کے طور پر آپ کو بتا دوں جو لفافہ یا سجنٹا کمپنی کا ٹاپک زہر ہوتا ہے اس کے اندر آٹھ چھوٹی چھوٹی پڑیاں ہوتی ہیں وہ پڑیاں وہ یہ ہی ہوتا ہے ڈبلیو پی ڈیش ایس بی کہ وہ پڑیاں بھی پانی کے اندر حل پذیر ہو جاتی ہیں یہ لاسٹ پہ آتا ہے نمبر سٹیج پر آر بی جس پروڈکٹ پہ آر بی لکھا ہوگا وہ اس پروڈکٹ کا مطلب ہے یہ استعمال کے لیے ریڈی ہے استعمال کے لیے تیار ہے مثال کے طور پر جس طرح وہ پروڈکٹ ہے اس کو اس طرح استعمال کرنا ہے پانی میں یا کسی چیز اور کے اندر استعمال نہیں کرنا کہ یہ ڈریکٹ استعمال ہو سکتا ہے جو طریقہ اس کے اوپر لکھا ہے یا آپ کو جو پیسٹی سیڈ ڈیلر ہے وہ بتاتا ہے اس کو ڈریکٹ استعمال کریں کسی چیز کے ساتھ ملا کر استعمال نہیں کرنا تینک فار بھائچنگ وڈیو اچھی لگے تو لائک کریں اور شیئر کریں